بسم اللہ الرحمن الرحیم ایام مخصوصہ میں خواتین کون سے کام کریں اور کون سے کام نہ کریں کون سے دینی روحانی امور سر انجام دے سکتی ہیں اور کون سے ان کے لیے ممانت ہے اس حوالے سے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ اللہ جللہ شانون خواتین کے لیے یہ ایک نظام رکھا ہے کہ ہر ماہ میں ان کے رحم سے بلیڈنگ ہوتی ہے جسے حیز کا خون کہتے ہیں اور خواتین کو تین طرح کے بلیڈنگ تین طرح کی بلیڈنگز ہو سکتی ہیں ایک حیز کی ہے جو کہ مہانہ بنیادہ ہوتی ہے اور ایک نفاس کی ہے جو بچے کی ولادت کے بعد ڈیلیوری کے بعد ہوتی ہے اور ایک استحاضہ کی ہے یعنی کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو آج بات کرتے ہیں کہ ایام مخصوصہ پیریڈز میں مہانہ یہ جو ایام ہیں ان میں خواتین جو ہے وہ کیا کر سکتی ہیں کیا نہیں کرتی اس حوالے سے چاند ایک پابندیاں ہیں جن کا خواتین کے لیے جاننا ضروری ہے اور میں آخر میں انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا یاد رکھنے کے لیے ایک بڑا ہی اہم نسخہ کہ ان کو آپ کیسے یاد رکھتی ہیں نمبر ایک ان دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی روزہ نہیں رکھنا اور اگر خواتین شادی شدہ ہے تو انہوں نے جمع یعنی حقوق زوجیت ادا نہیں کرنے ان دنوں میں طلاق دینا جو ہے وہ مکروح ہے اگرچہ طلاق ہو جاتی ہے ان دنوں میں یعنی ایام مخصوصہ میں خواتین کا مسجد میں داخلہ منع ہے بیت اللہ کا تواف منع ہے اعتقاف منع ہے قرآن مجید کو نہیں چھو سکتی اور زبانی بھی کرات نہیں کر سکتی یہ تقریباً نو چیزیں ہیں جو منع ہیں چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے یہ نکتہ یاد رکھیں کہ وہ عبادات اور وہ امور دینیاں جن کے لیے وضو کرنا لازم ہے یا وضو کا کرنا واجب ہے ایام مخصوصہ میں وہ عبادات نہیں کر سکتی یعنی نماز ہے قرآن مجید ہے تواف ہے ہاں دو چیزوں کا استثناء ہے وضو کے والے سے کہ ایک جمعہ جو ہے وہ بغیر وضو کو سکتا ہے یہ بھی نہیں کرنا روزہ بغیر وضو کو سکتا ہے روزہ بھی نہیں رکھنا ان دنوں کی چھوڑی ہوئی جو نمازی ہیں وہ بعد میں قضا نہیں کرنی روزہ اگر چھوڑا ہے تو وہ قضا کرنا ہے اور ان دنوں میں اس کے علاوہ تمام طرح کے اذکار درود پاک جو بھی وضائف ہیں وہ خواتین کر سکتی ہیں وضائف اورات سے منع نہیں کیا گیا بلکہ آپ نے اوپر فکر آخر تاریخ کریں یاد خدا یاد مصطفیٰ تاریخ کریں اللہ اللہ کریں بلکہ یہاں تک فقہان علماء نے لکھا ہے کہ ان دنوں میں وضو کر کے خواتین جو ان کی جائے نماز ہے گھر میں نماز بلی جو جگہ ہے وضو کر کے جتنے دیر میں نماز پڑھی جاتی وہاں بیٹھ کر باہ وضو ہو کر اللہ کا ذکر کریں کھانا بنا سکتی ہیں تسبیح پکڑ سکتی ہیں ہاتھوں کے پوروں پر تسبیحات کر سکتی ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کہا سکتے ہیں صرف جمعانی کا سکتی ہے اور آخر میں یہ حدیث مبارک اللہ آدمی سنی ہے نبی علیہ السلام نے انشاءات فرمایا جامعی ترمزی اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے پیاراکہ کریم انشاءات فرمایا جس نے ان دنوں میں اپنی زوجہ کے ساتھ جمع کیا جس نے جو کہن کے پاس گیا یا جس نے غیر فطری عمل کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کی یعنی دوبر سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تینوں لوگوں نے ایسے ہی ہے جیسے میری شریعت کا انکار کر دیا اور شریعت کا انکار کرنا کیا ہے کفر ہے اگر کوئی خدا نہ خاصہ غلطی سے ان دنوں میں میاں بیوی ہیں اور وہ جمع کر بیٹھیں وہ ان کے لئے توبہ لازم ہے اور بعض اکثر فقاریں لکھا ہے کہ وہ دینار اور سونا جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں صدقہ کریں تو اس میں میڈیکل ہی بہت زیادہ مسائل بنتے ہیں دعا ہے کہ